اس کا ریزن یہ ہے کہ سیاست دان جو ہوتا ہے چیف انسٹر جو ہوتا ہے بیسیکلی سیاست دان ہوتا ہے تو سیاست دان ایک ہی لینگویج سمجھتا ہے وہ کیونکہ اس کو اپنی گدی پہ آنے پاور میں آنے اور پھر وہ گدی سمال کے رکھنے کے لیے اس کو ایک ہی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ چیز ہے ووٹ آج مسلمان اتنی اکثریت میں رہ کے بھی ہمارا جو ووٹ ہے اس کا زیرو پاور ہے اس کا پاور زیرو ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے ووٹ کے اوپر کوئی کنٹرل نہیں ہے ہمارا ووٹ بارش کی طرح گرتا ہے کانگریس پارٹی کو کچھ چلے آتا ہے اس کو کچھ چلے آتا ہے کوئی اس پر کنٹرل نہیں ہے تو یہ چیف انسٹر سیاست دانوں کو بھی پتا ہے کہ وہ یہ مسلمانوں کے ووٹ پر کوئی کنٹرل نہیں ہے ان کو کچھ دے کر فائدہ نہیں ہے ان کو کچھ نہیں دے کر کوئی نقصان نہیں ہے تو ان کو جیسے یہ لوگ چل رہے ہیں چلے دو دوسرے خاموں کو دیکھو ان کو سمالو جن کا ووٹ پر کنٹرل ہے جن کا ایک لیڈر ہے کوئی اور جو لیڈر کی بات سنتے ہیں یہ مسلمانوں کا تو نہ کوئی لیڈر ہے نہ یہ کسی کی بات سنتے ہیں تو ان کو کچھ کر کے فائدہ کیا ہے تو ہم لوگ یہ جیسیٹ کیے ہیں کہ یہ سیچویشن بدلنا چاہیے دیکھئے اسلام میں ہے کہ اگر تین مسلمان اگر کہیں ایک چھوٹی سی جرمی پر جا رہے ہیں کوئی اس پہ جا رہے ہیں تو ان کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ پہلے نکلنے سے پہلے اپنا امیر چھن لیں تین میں سے ایک امیر چھن لیں تاکہ آگے گربٹ نہیں ہو تو جس خوم کا اتنی بڑی خوم کا پورے آندر پردیش میں کوئی امیر نہیں ہے تو آپ بتائیے کہ وہ خوم کس طرح سے آگے بڑھی گی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کا ایگزامپل ایسا دیکھئے کہ گاڑی چل رہی ہے موٹر کار چل رہی ہے اور اس کا سٹیئرنگ نکال کر پھیک دیا جاتا ہے تو موٹر کار کس طرح چلے گی سوال ہی نہیں پیدا تو یہ ہمارا پرابلم ہے کہ ہمارا امیر کوئی نہیں ہے تو اور امیر آنا مجھے تو بہت مشکل دکھ رہا ہے انخریبی تو اس امیر کی جگہ ہم لوگ یہ بنائے ہیں ہال انڈیا مسلم سنگم یہ یہ جو ہے یہ دو تین کام کرے گی یہ بڑی یہ انجیو میں آپ کو شروع میں بتایا کہ میں ایک انجیو ہوں میں ایک سوشیل ورکر ہوں تو یہ انجیو کیا کرے گا کہ سارے مسلمانوں کو اپنے ووٹ کی اہمیت سمجھائے گا گلی گلی جا کر گھر کر جا کر مسجد مسجد جا کر ہم مسلمانوں کو سمجھائیں گے کہ بھئی اپنے ووٹ اس طرح ضائع مت کرو تم صرف لوکل سچویشن اگر دیکھ کے پانچ امیلے کھڑے ہوئے ہیں پانچ میں سے میں کس کو دالوں اگر اس طرح سے اگر ووٹنگ کرتے رہیں گے تو تمہیں کبھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے جیسے ابھی محبوبنگر میں شادگر میں ایک لیڈر صاحب بہت اچھا ہو دیئے میں پوچھا کہ صاحب آپ یہاں پہ کس طرح سے آپ سیلیٹ کرتے ہیں کس کو ووٹ دیں تو وہ کیا بتایا کہ بھئی یہ ہمارا کیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہمیں گردم پر مار رہا ہے ایک ہمیں موہ پر مار رہا ہے تو ہم کو موہ پر مارنے والے کوئی دے رہے تھے اب کیا کریں تو یہ یہ حالات ہیں مسلمانوں کی تو اس کے لیے ہم لوگ یہ پروگرام بنایا ہے کہ یہ اول انڈیا مسلم سنگم ہوگا ہر ٹاؤن میں ہر اس میں اس کا ایک برانچ ہوگا اول انڈیا مسلم ایمز کا اور اس سنگم کی ایک مشاورت کمیٹی ہیدر آباد میں بنے گی یہ کمیٹی میں ساٹھ لوگ ہوں گے جس میں سے پچاس سے پچپن لوگ ڈسٹرکٹ سے ہی لیے جائیں گے ڈسٹرکٹ کے جو سنگم ہوئیں گے وہاں سے ایک ایک دو دو لوگ آ کر اس کمیٹی میں بیٹھیں گے یہ کمیٹی پھر یہ کام کرے گی کہ سارے مسلمانوں کوپیل کرے گی کہ بھئی تم اس کمیٹی کی ریکمینڈیشن سے اپنا ووٹ دالو اپنا لوکل سیچویشن صرف دیکھ کر مت دالو کمیٹی کے حساب سے ووٹنگ کرو جیسے دوسرے خواہوں میں ہوتا ہے جیسے مارڈگاز ہیں مالاز ہیں یہ سب یہی کرتے ہیں کہ دو تین مہینے الیکشن سے پہلے ان کا لیڈر جاتا ہے اور سارے پارٹیز سے بات کرتا ہے اور ایک معاہدہ کرتا ہے وہ معاہدہ کرنے کے بعد وہ لیڈر کہ آپ لوگ اگر ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ ہماری خوم کو کیا دے گے وہ جا کر اپنے پرسنل چیزیں نہیں مانتا ہو وہ ہم کی چیزیں مانتا ہے تو جب وہ پارٹی اس کو دینے تیار ہو جاتی ہے تو جب وہ آ کر باہر انانس کرتا ہے کہ بھئی اس الیکشن میں ہر مارڈگا کا ووٹ فلا پارٹی ہو جائے اور آپ دیکھیں اس کے بعد ہوتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ مارڈگا ووٹ اسی پارٹی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ان کا لیڈر ہے وہ لیڈر کو فالو کرتے ہیں گورنمنٹ کو بھی یہ پتا ہے تو گورنمنٹ چیف منسٹر بھی کیا کرتا ہے جیسے گھنڈی پہ بیٹھتا ہے بولتا ہے پہلے مارڈگا کی فائل نہ ہو پہلے وہ سائن کروں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے اگر میں ان کو جو رویس کیا ہوں نہیں دیا تو اگلے الیکشن میں یہ میرے اپوننٹ کے پاس چلے آئیں گے میرے ایم ایل اے کم ہو جائیں گے تو اس طرح سے ہوتا ہے تو اگر سارے مسلمان اگر ایک ہو کر سٹیٹ میں آل انڈیا مسلم سنگم کی ایڈوائز پر اگر کسی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اگر فرض کریے ووٹ دالتے ہیں جیسے دوسرے کو خوم کرتے ہیں تو اس پارٹی کو ہم آنڈر پردیش میں کم سے کم پچاس ساٹھ ایکسٹرا ایم ایلیں جیتا سکتے ہیں اب آپ بولیے اگر آپ کسی چیف منسٹر کو پچاس ساٹھ ایکسٹرا ایم ایلیں اگر آپ دلاتے ہیں تو وہ چیف منسٹر اور وہ پارٹی آپ کی غلام ہو جائے گی یا نہیں آپ کو ان کے پیچھے پھرنا نہیں پڑے گا وہ آپ کے پیچھے پھریں گے کہ بھئی آپ کو اور کیا چاہیے یہ ہے پاور ہمارے ہاتھ میں جو ہمیں استعمال کرنا ہے اگر آپ تیلنگانہ دیکھیں تو تیلنگانہ میں ہم ان کو سو تیس سے پہنٹیس زیادہ ایم ایلیں ہم جتوا سکتے ہیں اگر ہم سارے مسلمان متعلق ہو جائیں اور سارے مسلمان سٹیٹ وائٹ پولیسی جو یہ کمیٹی بنائے گی سنگم کی کمیٹی جو سٹیٹ وائٹ پولیسی بنائے گی اس پولیسی کے حساب سے ووٹ کریں گے اپنا پرسنل چھوٹے چھوٹے جو کنسیڈریشنز ہیں چھوٹے چھوٹے جو اختلافات ہیں وہ سب بازو رکھتے ہیں اور ایک الیکشن میں آپ سنگم کی حساب سے اگر آپ ووٹ کر کے دیکھیں انشاءاللہ قوم کا اتنا فائدہ ہوئے گا کہ ہم کافی اوپر آ جائیں گے اور ہمارے سارے پرابلم اسپیشلی ازلا کے جو غریبوں کے جو مسائل ہیں جو پرابلمز ہیں وہ دور ہوئیں گے تو یہ تو تھا دیکھئے All India Muslim Sangam کا انٹرڈکشن ہمارا ویب سائٹ بھی ہے allindiamuslimsangam.org آپ اس پر جائیے اور سارے معلومات حاصل کریے اس کے بارے میں اور جیسے آپ کے representatives کمیٹی میں آ کر بیٹھیں گے تو آپ لوگوں کو ڈائریکٹلی سنگم کی ایکٹیوٹیز کے بارے میں پتہ چلنے لگ جائے گا پرامیسز میں ہم کسی گورنمنٹ کو سپورٹ کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کریں گے سنگم کے ثروف ہم یہ کریں گے کہ اب جیسے ابھی الیکشن آتا ہے تو ہم جو بھی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے جس جو گورنمنٹ بنانے کے پوزیشن میں ہے اور جو مسلم دوست ہے اس پارٹی سے پہلے جا کر بات کریں گے بات کر کے پوچھیں گے کہ بھئی دیکھئے آپ کے ایک سو ونیس کنسٹوینسی ہے تیلنگانے میں تو اس میں سے ہم تقریباً آپ کو تقریباً تقریباً سو کنسٹوینسی میں سارے مسلمان آپ کی پارٹی کو ووٹ دیں گے صحیح ہے تو ان سو کنسٹوینسی میں اگر سارے مسلمان اگر ایک ہو کر آپ کی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں تو کم سے کم آپ کی تیس کینڈیڈیٹ تو جیتی جائیں گے جو ادر وائز نہیں جیتے تھے تو اس کے بدلے میں آپ ہمیں اڈوانس میں کیا دیں گے بات میں جو بھی دیں گے وہ تو دیں گے ہی لیکن اڈوانس پیمنٹ ہمیں ہمیں چاہیے ہم اپنا ووٹ اپ پھوٹ میں دینے والے نہیں ہیں ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیے ہیں ہم جو بھی لیں گے اڈوانس میں لیں گے اور اڈوانس میں ہم کیا لیں گے اس پارٹی سے ہم اس پارٹی کو بولیں گے کہ بھئی جو ہمارے ٹاؤنز ہیں جہاں پہ مسلم مسلم اکثریت زیادہ ہے پندرہ سے لیں کے تیس پرسٹ تک ہے جیسے محبوب نگر ہے آپ کا نظام آباد ہے بودھن ہے اور قریب نگر ہے ایسے تقریباً میرے خیال سے پندرہ اٹھارہ کنسٹیونسی نکل جاتے ہیں آرام سے تو ہم بولیں گے کہ ان کنسٹیونسی میں آپ مسلم کینڈیڈیٹس کو آپ ہی کے کینڈیڈیٹس کسی کے کینڈیڈیٹس ہوں آپ ٹکٹ دیں جہاں پہ ان کو جتنے کا چانس ہے نورمالی کیا ہے پولٹیکل پارٹیز کے پاس بہت پریشر ہوتا ہے اٹکٹ پہ ان کے پرانے لوگ رہتے ہیں ان کے سیٹنگ ایمیلیز رہتے ہیں وہ رہتے ہیں تو ان کو اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ان کنسٹیونسی وینیبل کنسٹیونسی جو فرس کلاس اچھی کنسٹیونسی ہوتی ہے اس پہ مسلمانوں کو ٹکٹ دے نورمالی نہیں دیتے وہ ایسے جگہ دیتے ہیں جہاں پہ ان کی جتنے کا چانس ہی نہیں ہوتا تو اگر وہ اتنے گولڈن کنسٹیونسی میں اگر ہمیں ٹکٹ دیں گے تو وہ وہ بھی ہم سے کچھ مانگیں گے تو وہ ہم ان کو یہ دیں گے کہ ہم سو کنسٹیونسی میں مسلمانوں سے ریکویس کریں گے کہ آپ صرف اس پارٹی کو ووٹ دو کیونکہ یہ پارٹی ہمیں ونیس وینیبل کنسٹیونسی میں مسلم کنڈیڈیٹس کو سیٹ دے رہی ہے تو دیکھئے اس کا پارٹی کا ڈبل فائدہ ہوئے گا یہ جو ونیس بیس یہ جو دیں گے ٹکٹ وہ تو جیت کے آئیں گے ہی آئیں گے مسلم ملس اور وہ نیر کی پارٹی کے ہوں کے اس کے علاوہ ان کو اور ایک تیس چالیس پچاس ایکس 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 مسلم خوم جو ہے چلنگانے میں کنگ میکر ہو سکتی ہے اس بات میں کوئی بھی شبہ نہیں ہے اس کا کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے اگر ہم اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے لوکل پرابلم لوکل چیزیں ایک الیکشن کے لیے باغ رب دیں اور صرف آل انڈیا مسلم سنگم کی آپ کی کمیٹی یہ ہماری کمیٹی نہیں ہوگی یہ ڈسٹرکٹ والوں کی کمیٹی ہوگی ہم لوگ اس میں صرف فیسیلیٹیٹر کا کام کر رہے آپ کی کمیٹی کے حساب سے اگر آپ vote کریں گے تو انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگی